سیالکورٹ میں پیش آیا قتل کا اندھوناک واقعہ بیوی نے اپنے آجنا کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو قتل کر دیا اور پولیس نے جدید سائنٹیفک بنیادوں پر ملزمہ اور ملزم کا سراغ لگا لیا دونوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے سٹوری کیا ہے جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں محمد ندین میں سو مجود ہوں سیالکورٹ کے تھانہ اگوکی میں جہاں پر اندھے قتل کا ڈراب سین ہو گیا ہے بیوی نے اپنے آجنا کے ساتھ مل کر اپنے ہی خامد کو قتل کروا دیا ہے تھانہ اگوکی پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اس کی زبانی یہ کہانی سنتے ہیں کیا یہ کہانی ہے کیا نام ہے بھئے آپ کا محمد مجید محمد مجید کدھر کے آنے والے ہیں آپ بجوات اچھا تو کیوں آپ نے جانب وہ ایک نوجوان کو قتل کیا اندھے دن فائرنگ کر کے کیا اس کی وجہ تھی عورت عورت کیا وجہ تھی بیان کریں نا جب آپ نے قتل کیا ہے تو اس پر آپ تفصیلی بتائیں نا کہ آپ نے قتل کیوں کیا ہے اس کی کیا وجہ بنی بس میں انہیں پیار کرتا ہوں انہیں کیا مات چھڑے اچھا کتنی دیر سے یہ پیار کا چکر چل رہا تھا آپ دونوں کا دس سال دس سال سے کتنے بچے ہیں جس سے آپ پیار کرتے تھے دو کتنے دو بچے ہیں تو یہ حامد جو ہے یہ کیا رستے میں رکاوٹ بنا کہ آپ نے اس کی جان لے لی رکاوٹ کیا تھا یہ آپ کے رستے میں بس بی بی نے کیا مات چڑے مات چڑے اچھا جب آپ نے فائرنگ کی آپ نے خود قتل کیا یا کوئی شوٹر بیجے کس طرح قتل کیا خود ہی کی تھا خود ہی کیے تھے اسے بجیے بتائیں کہ آپ اس سے پہلے بھی کو قتل کر چکے ہیں یہ پہلا قتل ہے نہیں پہلی ہے پہلا قتل ہے میری افیار ہی پہلی ہے اچھا سیار دس سال سے آپ ہاتون سے پیار کرتے تھے جس کے بعد میں اس کا حامد رکاوٹ بنا اور رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے آپ نے اس کو قتل کر دیا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے قتل کیا تو اس کے بعد پھر آپ کہاں پر فرار ہو گئے پولیس نے کیسے گرفتار کیا بس وہ پین ڈالے نے پتہ لکھ گھر پین ڈالے نے پولیس نے گرفتار کر لے اچھا جو عورت ہے اس کا کیا نام ہے ناصرہ ناصرہ بی بی بھی آپ کے گھون کی ہے نہیں کدھر گھانے والی ہے چار کوٹ دیں اچھا دس سال سے آپ کی یہ محبت کی کہانی چل رہی تھی مجھے یہ بتائیں آپ کہ اب پکڑے گئے ہیں آپ تو اب وہ ناصرہ بی 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 پکڑی گئی ہے کیا اب دوبارہ جب وہ چھوٹ کے آئے گی آپ بھی چھوٹ کے جائیں گے تو یہ محبت کی کہانی برقرار رہے گی نہیں آپ کیوں برقرار نہیں رہے گے میرے بھائی آپ نے اس کی وجہ سے قتل کیا اس کے ہی کہنے پر قتل کیا تو دس سال آپ نے پیار کیا ہے تو پھر یہ کیوں اب دوبارہ کیوں نہیں آپ اسے اپنائیں گے تو دو دے کل پوچھے جی جی وہ اس سے ہی پوچھیں گے لیکن آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے دس سال یہ اس کے ساتھ محبت کی ہے اور اس کی جو رکاوٹ تھا اس کا حامد اس کو بھی رکاوٹ ہٹا دی اب تو تمام تر رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں تو اب جو ہے نا وہ آپ اس سے شادی کریں گے جی کرلیں گے شادی دیکھیں جی ملزم سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو بیوی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے قتل کیا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب سزا بگت کر واپس آئیں گے تو ہم جو ہے نا وہ ضرور آپس میں شادی کریں گے تو تھانہ اگو کی پولیس نے جب یہ ایف ای آر ہوئی تو پانچ ملزمان کو اس میں نامزد کیا گیا تھا لیکن پولیس نے اس میں اپنی جو تفصیش تھی اس کا دائرہ وسیع کیا وسیع کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اصل ملزم تک پہنچ گئی تو ہم بتائیے چلا کہ جو عورت تھی اس نے اپنے آشنا سے ملی اور ملنے کے بعد جو ہے نا وہ اپنے حامد کو قتل کروا دیا موسیقی